ریائے ڈاکو نے سمندر کنارے بندے چھوٹیے کراچی کی فیکٹیو میں کچھے کے ڈاکو کی سہولککاروں کا انتشاہ اس اس پین صداد اقواہ برائے تاوان سل انیر حیدر نے پردہ اٹھا دیا تین ماہ میں نوہ شہریوں کو کچھیں لے جایا گیا چار بازیاب کرا لیے گے تاوان میں مہنگے موبائل بھی مانگے چاہتے ہیں شادی کے جھانسے میں اقواہ ہونے والے زیادہ تر لوگ بزرگ ہیں شہریوں کے اقواہ میں ملویس دو سہولککار گرفتہ اعتراف جرم بھی کر ڈالا ان میں گینگز بنے ہیں گینگز میں کچھ کے گینگز کے یہاں پر سہولککاری ہے کچھ گینگز بلکل سیکریٹیو ہیں وہاں کی ارتک محدود ہیں ان کا جو سپورٹ نیٹورک ہے جس طریقے سے اقواہ کر کے رکھیں ان کا جتنا بھی سپورٹ نیٹورک ہے اس کو ختم کیا جائے نو کیسے میں سے چار جو ہے وہ ان کی ریکاور ہی ہیں پانچ ان میں آؤٹسٹینڈ ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہنر انڈیکس میں ساڑھے سات سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس بیاسی ہزار سات سو کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا ڈالر کی قدر میں معمولی کمیں انٹر بینک میں ڈالر چار پیسے سستہ ہو کر دو سو ستتر اوپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا کراچی میں تایناہ تمریکی کاؤنسر جنرل کی سٹاک ایکسچینج آمد روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا کائم اکم سی ای او سٹاک ایکسچینج ندیم نقوی نے امریکی کاؤنسر جنرل کو خوش آمدیت کہا فینانشل سیکٹر میں سٹاک مارکیٹ کے کردار کو سراہا چے پرسن شمشاد اختر نے سٹاک مارکیٹ کو اہم ادارہ قرار دیا امریکہ کی ساتھ ہر شعبے میں کام کرنے دلچسپی کا احسار کیا امریکی کاؤنسر جنرل کی سٹاک مارکیٹ میں کمٹیوں کو بڑھانے میں دلچسپی پاک امریکہ تعلقات مزید بہتر بنانے پر سوڑ سالٹ بیسٹ ملازمین چھے ٹاؤنس میں زم جنہ شنیسر گلشن اکبال سفورہ لیاری اور صدر ٹاؤنس شامل ملازمین کو تنخواہیں ٹاؤنس کے ذریعے ملیں گی میک میں قزانہ نے مقامی حکومتوں کو چار ارب روپے جاری کرتی کمرشل سرگرمیوں والی امارتوں کے مالکان سے ٹیکس ورصول کیا جائے گا اور انگی ٹاؤن میں پرابرٹی ٹیکس ورصولی کے لئے اقدامات کا آخاز چیمن جمیل سیاہ کا عوام کو ون وینڈو سہولت فراہم کرنے کا اعلان عامدنی میں دس بیس فیصد اضافہ متوقع میٹرک اور انٹر بوٹ کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر چرمین پی ایسی برہم ریکارڈ پیش کیوں نہیں کیا نسار کھوڑوں کا اس افسار انٹر بوٹ کا چرمین ہی نہیں سیکریٹری بورڈز عباس بلوچ کا جواب چرمین پی ایسی کا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کہو سینئر سبائی وزیر شہجی لینا میمن کا تاریخ اقدام پریمیم نمبر پلیٹس کی پہلی آن لائن لیرامی شہجی لینا میمن کا رقم سے سلام اتحسین کے لئے گھر بنانے کا اعلان شہریوں سے نیک مقصد میں اپنا حصہ ڈالنے کی درخواست مرکزی مسلم لی کا کل سے رکنیت ساسی موہم شروع کرنے کا اعلان فیصل ندیم کا حکومت سے سات اکتوبر کو یوم غصہ منانے کا اعلان پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آزم حکمرانوں پر تنقید کے نشتر بھی چھلے نرسنگ کے طلبہ کے لئے بڑی خوشخبری گورنن کالج آف نرسنگ میں آئندہ ماہ سے شام کی کلاسز کا آغاز ہوگا دبا بھر کے طلبہ داخلہ لے سکیں گے شہر قائد کے باسی پانی کی بھوند بھوند کو ترس گئے مختلف علاقوں کی طرح بلدیا ٹاؤن میں بھی پانی کی قلت شہری پانی خرید کر پینے پر مجبور شکایات کے امبار لکھا دیئے پیٹرول محسوہ سستی فروغ میں اضافہ ریپورٹ کے مطابق ایک سال میں پیٹرول بیس اشاریہ ایک نو فیصد سستہ ہوا ہائی سپیڈ کی قیمت میں بھی بیس فیصد کمی ہوئی ستمبر دوہسات تئیس کے مقابلے میں ستمبر دوہسات چوویس میں پیٹرول کی فروغ بائیس فیصد بڑھی ہائی سپیڈ جیزل کی فروغ میں پچیس فیصد اضافہ ہوا پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی ساہولیہ کی فراہمی پولیس اسپتال کے ایم ایس کا احسن اقدام ڈاکٹر مزفر علی جاکرانی نے دو سو تین تالیس مشینوں کی لیسٹ اے آئی جی ویلفیر محکمہ پولیس کو احسان کر دی مشینوں کے بعد مریضوں کو مزید بہترین ساہولیہ مل سکیں گی ایم کیوم کا بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف عدالت سے رجوع آمیر صدیقی نے اس انہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ الیکٹریک وفاقی سیکیٹری پاور ڈیویشن شیمن نیپرا سیکیٹری خزانہ کو فریق بنایا مواقف اختیار کیا روزانہ بارہ سے چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پیٹیشن کا مین مقصد جو کرانچی کے عوام پہ اور بزنس مین پہ جتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف کمپلیٹ پیٹیشن فائل کی گئی ہے جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کے الیکٹریک کس طریقے سے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آج کنانچی کی صورتحال یہ ہے کہ بزنس مین بھی یہاں سے اداس ہو چکے ہیں رہائشی بلکل بے آروں مددگار ہیں بچے سکول نہیں جا پہا لیاقت انیورسٹی کے لیے زائد قیمت پر سرجکل روبوٹ کی خریداری وکیل درخوزار نے موقف اختیار کیا جسے اسپتال کے لیے مشینری مگوائی جا رہی ہے ریلوے حکام کا بڑا اقدام دعوتی اسلامی کے لیے تین ٹرینے چلانے کا اعلان سپیشل ٹرینے لاہور سے کراچی تک چلائی جائیں گی ٹرینے کل سے نو اکٹوبر تک چلائی جائیں گی ایک ہفتے کے دوران سترہ گھر سے بھاگے اور گمشدہ بچے بورسہ کے حوالے ریلوے پولس نے تفصیل جاری کرتی تینسس مسافروں کو پونے چار لاکھ روپے کا سامان واپس کیا گیا چار سو سترہ مسافروں کو ویلچئر اور طیبی امداد فراہم کی گئی